صحیح ہیں ان کی حدیث میں اللہ حکم دے گی حضرت آدم کو ایسا کرو کہ تم جہنمیوں کو الگ کرو اور جنتیوں کو الگ کرو ان سے واضح کریں گے اللہ کیونکہ فرمایا کہ ایک ہزار میں نون سو نیڈنوے جو ہے وہ جہنمی ہیں ایک جنت اب حضرت آدم علیہ السلام اور اس وقت وہاں جو لوگ ہوں گے جب یہ سنیں گے کہ بھی ہزار میں صرف جنت میں سے ایک جائے گا یہ ایسا وقت ہوگا کہ چھوٹے جو ہے نو غم کی وجہ سے ان کے بھی بال سفید ہو جائے اللہ فرمایا کہ تمہارے اندر ایک ایسی امت ہے وہ سب سے عدد میں زیادہ ہے اور وہ کون ہیں وہ یاجوج ماجوج ہیں تو پھر ایک روایت میں آتا ہے اللہ حکم دے گے آدم ایسا کرو نون سو نیڈنوے تو ان سے اور ایک تمہاری اولاد سے تمہاری اولاد سے ایک جنت میں جائے گا وہ نون سو نیڈنوے جان میں جائے گا اس کے بعد ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ آدم کی اولاد تو ہیں لیکن آدم کی منی سے پیدا ہوئے فَقْتَرَ بِطْتَرِ یعنی وہ منی مٹی پہ گری اسے سے ان کو اللہ نے پیدا کیا فَعَلَا حَذَا يَقُونُنَ مَخْلُوْقِينَ مِنْ آدھم وَلَيْسُمْ مِنْ حَوَى یہ آدم کی اولاد تو بنیں گے بھی بھی ہوا کی انہیں نہیں ہوئے لیکن یہ جوٹھا قول ہے آدھا قول غریب جدا سُمَّ لَا دَلِیْرَ عَلَيْلَا مِنْ عَقْلٍ وَلَا اَعْجُدَ اِتْمَادُهَا اُنَا لَا مَا آَيَعْقِي اِبَادْ اَحْلِ کِتَارِ وَإِنَّ مِنْ الْأَحَادِثِ الْمُفُّتَّعِ مفسر فرماتی ہے کہ یہ بات نہ عقل سے ثابت ہے نہ نقل سے ثابت ہے یہ بس اہلِ کتاب بنو اسرائیل نے جوٹھی روایتیں کٹھی کر رکھی ہیں یاد رکھیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے لانے پر لگ گئی اس وقت تقریباً کوئی بیاسی آدمی آپ کے ساتھ تھا پھر آپ کی نصد میں سے کوئی بچہ صرف تین لڑکے بچے ایک تو غلق ہو گیا حام سام یافس یہ تین بیٹے جو ہیں یہ بچ گئے پھر اللہ کی شان یہ ہے کہ سام جو ہیں نا ان سے عرب کی مخلوق پیدا ہوئی اور حام جو ہیں وہ سودانی جتنے ہیں یہ سب حام کی اولاد ہیں اور ترک جو ہیں یہ سب یافس کی اولاد سب سے پر ایک نصر چلی اور پوری قیامت تک وہ چلتی گئی تو اب یہ ساری اولاد جو ہے ان تین میں سے ہے وہ تین نو کی اولاد ہیں نو آدم کی اولاد ہیں اس لیے سب مخلوق جو ہے وہ آدم کی اولاد ہیں ان کو ترک اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ غال کے پیچھے تھے چھوڑے ہوئے وَإِلَّا فَحُمَّا قِرِبَا اُنْ اُلَيْءِ وَلَاکِنْ قَانَا فِي اُلَاقَ بَغِينُ وَفَسَادُنُ جُوَا اُنْكَ اندر فَسَادتا وَلَائِ بِلَائِ جَغْرَا وَقَدْتَرْكَرَمْ جِيهَاوْنَا نَنْوَا وَنَا نَنْوَا نَسَنْتَوِينَ عجیبًا فِي سَيْرَ سَدْتَوِينَ وَبِنَا اِنْسَنُ وَقَدْتَوِينَ وَبِنِ مُرَبَّةَ نَنْوَا اَنْسَنُ بَرَا لَمْبَا اَنْسَنُ بِالَا وَاَذَانَهُمْ وَاَذَانَهُمْ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا آپ نے وہاں ایک ایسی قوم پائی کہ ان کی بات سمجھینی طرح مشکل ہو گئی تھی اہلِ اس لیجامِ قَلَامِ وَاَوِعُدْتَوِينَ وَبُوتِ اِنْلُوگوں سے جور رہتے تھے نا تو ان کی قلام میں فساد و بلاغاتیں تھی قَالُوا يَعْذَلْكَرْنَئِينَ اِنَّا يَعْجُجَ مُلْجُجْ مُسْتُونَ فِي الْأَرْضِ بَحَنَّةِ وَاَنْتَوِينَ وَسَدَّاب انہیں کہا کہ حضرت عزل کرنے ہیں میں حربانی کریں ہم آپ کو ہر قسم کا عیبت دینے کے لیے تیاریں ہمارے درمیان میں اور یاجو جمباجو یہ درمیان میں ایک دیوار بنا دیں تاکہ وہ ہمیں تنگ نہ کر سکیں اور جو آپ مانگیں گے ہم وہ بھی دیں گے اِنَّا يَعْجُمَلُوا بِعِنِ مَالِيُوْتُونَ وَتَعِجَا بَعِنُوا بَعِنُمْ صَدًّا فَقَادُلْكَرْنَئِنِ نَبِي فَتْنِ وَدِيَانْدِن وَسَلَاحِن وَقَادِنِذِلْخَيْرِ حضرت عزل کرنے ہیں میں فرمائیں گے فتح عزت کے ساتھ شان کرنے ہیں اللہ کے بندے کیا کہیں مجھے جو خود خدا نے دیا ہے وہ تھوڑا ہے کہ میں تم سے بھی چندہ کر کے پہتے کھوٹے کروں مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں مَا بَقَنِّي فِي رَبِي خَيْرُنَا اِنَّ الَّذِي آتَانِي اللَّهُ مِنَ الْمُلْكِ وَالْتَمْقِينِ خَيْرٌ لِي مِنَ لِي اتْجْمَعُونَهُ فَمَا قَالَ السَّلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامِ جیسے کہ حضرت سلیمان نے ملکہ بلکیس کو جواب دیا تھا اچھا تم مجھے حدیعہ بھیجتی ہو اپنا روب ڈالنا چاہتی ہو ان نے کہا ایسا کرو تم مجھے پیسے نہ دو تم طاقت مزدوری مزدور تم وہیہ کرو کام میں کرو اس لیے ایک بڑا جھگڑا ہے نا معاشیات میں کہ طاقت دولت میں ہے یا مزدور میں ہے تو اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ طاقت مزدور میں ہے دولت میں نہیں صرف دولت رکھی رہے کیا کام آئے گی ایک آدمی کے بعد ایک کروڑ روپیہ ہو اور کوئی لیبت نہ ہو مزدور نہ ہو صفائی والا نہ ہو کھانا پکانے والا نہ ہو تو کیا کرے گا ہو وہ ایک کروڑ روپیہ کو اٹھا کے جھڑو دے گا تو حضرتیں ذر کرنے ہیں انہیں بھی ان سے کہا ہاتھ لکے بندے تم مجھے لیبر سے مزدور مزدور نہیں ہے اثر بات لیبر ہے اسی لیے کافر تو لیبر کا دن مناتے ہیں نا لیبر ڈے مناتے ہیں ہم مسلمان تو الحمدللہ سب کو اللہ کی رہما سے سب کو رگڑا لگا دیا ہے ہم صرف کل خانی جانتے ہیں کل شریف ہوگا ہے ملاج شریف ہوگا ہے گیامی شریف سب یعنی کھانے پینے کے مسئلے ہیں مزدور کے دن منائے تو پھر تو ہمیں محنت کا یاد کرنا پڑے گا غلبت یاد کرنے پڑے گی وہ تو ہم کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں اب جنہاں فرماتے ہیں اَجَعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمَا تم مجھے لے بل مہیا کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے فرمیاتونی زبر الحدید اور انہوں نے کہا لو ہے کہ چادریں کٹ کٹ کی چادریں بناؤ چب چادریں بن گئیں ان کے ساتھ دیوار پر رکھتے گئے رکھتے گئے رکھتے گئے اور انہوں نے کہا اب نہیں کیا آگ جلاو جب آگ سے یہ گرم ہو جائے ان کے اوپر تانب اپ انڈل دو تو وہ پھر ایسی دیوار کو کون توڑ سکتا ہے آتونی زبر الحدید وَذْبَرَجَمْ 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 کہتا ہے وَهِيَكَ الْلَبِنَةِ اِنُوْكِ لَا قَالَكُلُّ الْلَبْنَةِ دن تک انطارن مینسگیرателей تعصابین صدفین وَذْبَرَجَمْ وَذْبَرَجَمْ بعض الولاءباد منہ السادتات اداہدابی حلوس الجبلین وَذْبِرَجَمْ وہ در میاں میں رکھتے گئے رکھتے گئے پہاڑوں کی چھوٹی تک وزترف بمساعت عزیزی وطوری لاکوال قال انفوخو اججا جا علیه النار امی آگی له حتی عصان کلو نار قال آدمی فرق علیه قطران کتر کهتی ابتان بابی لہو زاد بعض ملحوظات ویستشار ورسل نار این کتر ولہذا يشبه بالبرد المحبر قال ابنی عطا درام یعنی ایک سرخ قال قد رائیتو وقد باصل خلیفت الواسق فی دولتی عباد مرائی وجہد ماو جنشن سرید وہ وہاں پہنچے وراؤو بناو من الحدید دیکھا کہ وہ دیوار لوحے کی اور تامے سے بنی ہوئی ہے انہیں یہ بھی دیکھا کہ اس میں ایک دروازہ ہے بہت بڑا بہت بڑے کفل تالے بڑے ہوئے ہیں وَلَا وَقِيَّةِ اللَّمِ وَلَا فِي بَرْدِنْ هُنَاكْ وَإِنَّ اِنَّ اِنْ دُوَحْزَنُ لُوكِ الْمُطَاقْ خَامَدِ لَهُ وَأَنَّهُ عَالٌ مُنِیفٌ وَالْلَا فِي بَرْدِنْ وَإِنِّهُ عَالٍ يَلْجِبَانْ وَإِنَّ وَإِنَّ اِنَّindeَ دو سال تک جایا پھر جا ہے یہ معلوم ہوا وَشَاهدُوا أَحْوَالًا وَاعَاجَائِبُ وَالَّهُ عَالًا